بڑی خبر سامبہ سے ہے جہاں سامبہ سیکٹر میں گھسپیٹ کی کوشش کو وفل کیا گیا ہے ایک گھسپیٹ کیا مار گرائے گیا ہے بی ایس ایپ نے گھسپیٹ کی کوشش کو ناکام بنایا ہے بی او پی مونگوچک سیما پر یہ گھسپیٹ کی کوشش کی گئی ہے تو اس کے لیے سے تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سامبہ سیکٹر میں گھسپیٹ کی کوشش وفل کی گئی ہے اور کس طرح سے جو بی ایس ایپ کے جوان تھے وہ چاکو چوبن تھے اور انہوں نے سرحت کے اس پار آتے ہی گھسپیٹ یہ کو ایک طرح سے ڈھیر کر دیا بی او پی مونگوچک سیما پر یہ گھسپیٹ کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے اور ہمارے سے یوگی شیام سندر خود اس وقت ہمارے ساتھ گراؤنڈ زیرو سے موجود ہیں شیام سندر کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس وقت اس خبر کو لے کر کیونکہ اس سے پہلے جو اب آپ سے بات ہوئی تھی آپ نے بتایا تھا کہ بی ایس ایف نے بڑی کاروائی کی اور ایک بار پھر سے پاکستان کی جو ناپاک حرکت تھی اسے ایک طرح سے ناکام بنا دیا جی ابو میں گراؤنڈ زیرو پہ موجود ہوں اور ٹھیک آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس طرف آپ دیکھ رہیں گے یہ بی ایس ایف کی چوکی ہے جو منگوچک چوکی ہے بھارت پاک انتراشتی سیما پر اور سٹے علاقوں میں بارڈر چوکی ہے یہ منگوچک چوکی ہے اور گراؤنڈ زیرو پہ ہم موجود ہیں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف آپ دیکھ سکتے ہوگے میرے پیچھے تاربندی کا جو پورا علاقہ دیکھ رہے ہیں یہاں کا واقعہ ہے جو رات کے سمیں جو پیش ہے جو پاکستان کی ایک ناپاک جو کوشش تھی گسپیٹ کی اس کو بی ایس ایف کے جوانوں نے بفل کیا اور اسی تاربندی کے پیچھے کا اگر علاقے کی بات کریں تو ایک رات کے سمیں میں پاکستان کی طرف سے ایک گسپیٹی نے جو کوشش کی تھی گسپیٹ کرنے کی اسے بی ایس ایف کے علاق جوانوں نے اس کو روکا اور روکنے کے لیے اس کو بھاگنے کے لیے کہا پیچھے جانے کے لیے لیکن اس نے وہ آگے ہی بڑھتا گیا فینس کی طرف بڑھتا گیا اور فینس کو کراس کرنے کی کوشش میں تھا جس کے بعد بی ایس ایف کے جوانوں دوارہ اس کو گولی مار دی اس کی موقع پہ ہی موت ہوگی اور گسپیٹیوں کو بی ایس ایف نے یہاں پہ مار گرائیا اور لگاتار اگر ہم بات کریں تو موسم کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاری تھی رات کا سمیں تھا اندھیرے میں نکلنے کی کوشش کی جاری تھی بی ایس ایف کے جو الارٹ جوان ہے جو چپے چپے پہ تینات ہیں بارڈر کی علاقے کی بات کریں تو بی ایس ایف پوری طرح سے الارٹ ہے بارڈر پہ شرکشہ کر رہی ہے اور بارڈر پہ ہی اگر بات کریں تو پٹرولنگ جو ہے وہ دن رات بی ایس ایف کی طرف سے کی جاری ہے اور اسی علاقے کا وہ جو واقعہ ہے وہ بیتی رات پیش آیا ہے جہاں ایک گسپیٹیا پاکستان کی طرف سے جو سیولین بن کر اس طرف گسنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو بی ایس ایف کے الڈ جوانوں نے مار گرائے اور صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اس کے پیچھے منچہ کیا وہ لگاتار ایسی کوششیں کر رہا ہے کہ سیولین کی طرف وہ کوشش کرتا ہے گسپیٹ کرانے کی پھر وہ ڈرون کے مادیم سے ہتھیار بیجتا ہے جہاں ڈرون کے مادیم سے ڈرگ بیجتا ہے پھر اس تک پہنچتے ہیں اور پھر وہ جمع کشمیر میں جو ہے وہ ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پاکستان کی لگاتار ان تمام کوششوں کو جو بی ایس ایف ہے پچھلے اگر کئی دنوں کی بات کریں تو اسی علاقوں میں پاکستان کی طرف سے کئی دفعہ ڈرون کی مومنٹ جو پاکستانی ڈرون ہے اس کی مومنٹ ان علاقوں میں دیکھے جاتی ہے اگر اس سے پہلے پچھلے سال کی بات کریں تو انہی علاقوں کی اگر بات کریں تو بی ایس ایف کی طرف سے پاکستان کی ڈرون بالی کہیں حرکتوں کو روکا گیا تھا کھدیڑا تھا جہاں سے ڈرون کو کھدیڑا تھا بگایا تھا اور لگا تھا اور پاکستان اس طرح کی کوشش کر رہا ہے اور بی تی رات بھی پاکستان نے ایک گسپیٹ کرنے کی کوشش کی جس میں بی ایس ایف جوانوں نے گسپیٹی کو مار گر آیا بلکل شام سندر جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ موسم کا فائدہ اٹھا کر گسپیٹ یا بورڈر کے اس پار آنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بی ایس ایف نے اسے ایک طرح سے دھرد بوچا اور اسے ڈھیر کر دیا وہی پر جب جب موسم خراب ہوتا ہے شام سندر یا برفباری ہوتی ہے یا بارش ہوتی ہے یا رات کے اندھیری کے خاص طور سے ہم بات کریں ایسے موقع پر بی ایس ایف کے جوانوں کے لیے ایک بڑا چیلنج رہتا ہے اس طرح کی گسپیٹ بلکل بلکل یہ ایک بہت بڑا چیلنج رہتا ہے بی ایس ایف کے لیے خاص کر موسم جن دنوں خراب رہتے ہیں چاہے دند کے سمیں کی بات کریں دند کے سمیں میں بھی بی ایس ایف کو ایک بہت بڑا چیلنج رہتا ہے اور دند کے سمیں ڈرون کا بھی ایک چیلنج رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کل بارش کا موسم تھا اور رات بر جو بارش لگاتا اور ہو رہی تھی اور موسم بھی خراب تھا اسی بیچ یہ کوشش جو ہے اس کو انجام دینے کی کوشش کی گئی جو ا گسپیٹی کی طرف سے جس کو بی ایس اف نے ڈیر کر دیا اور اگر اس ابھی کی بات کریں تو اسی علاقے کا وہ واقعہ ہے جو پیش آیا رات کا سمیں تھا ڈائی اور تین بجے کا سمیں تھا جب ایک گسپیٹی گسپیٹ کی کوشش کرنے کر رہا تھا اور اسے بی ایس اف کے جوانوں نے ڈیر کریا اور ابھی کی جو تاجہ اپ ڈیٹ جو ہمارے پاس پہنچی ہے سوتروں کے حوالے سے بی ایس اف کے جو اوچھ ادھیکاری ہیں وہ موقع پہ سپارڈ پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے پاکستان جو رینجر ہے بہاں سے ان سے کیزول کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ اس گسپیٹی کی شناکت ہو سکے اور ابھی ہمارے سوتر یہ بتا رہے ہیں اس بی ایس اف نے جب اس تلاشی کی اس گسپیٹی کی تو اس کے پاس میں سے پاکستانی کی کرنسی جو ہے وہ برامت ہوئی ہے جو چار سو پچاس روپیز اس کے پاس میں سے برامت ہوئی ہے اور ابھی کی بات کریں کو رینجر کو پاکستان رینجر کو کال کی ہے کیزول کنٹیکٹ کے لیے تاکہ اس گسپیٹی کی پہچان ہو سکے اور اگر اس کے بعد جو ہے باڈی کو بی ایس اف کی طرف سے ریکور کیا جائے گا تمام پولیس کے ادھیکاریوں کی بات کریں جب بی ایس اف کے ادھیکاریوں کی بات کریں وہ تمام ادھیکاری یہاں موقع پہ پہنچ گئے اور علاقے کا جو ہے نرکشن کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم اس پورے علاقے کی بات کریں تو جہاں بڑے پیمانے پہ بی ایس اف کی طرف سے صبح سے ہی لگاتا اور جو سرچ اپریشن ہے وہ چلایا جا رہا ہے بلکل شیم سندر جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ بی ایس اف نے یا سیکیورٹی فورسز نے پاکستانی جو گھسپیٹھی ہوتی یا اس طرح کی جو ناپاک حرکت ہوتی ہے اس پر ایک طرح سے شکنجا کسا ہے جو آتنگواد ہے اس پر ایک طرح سے شکنجا اب کسا جا رہا ہے خاص طور سے کشمیر یا جو بورڈر ایریاز وہاں کی بات کریں تو پاکستان ایسے میں ایک طرح سے تل ملایا ہوا ہے پاکستان چاہتا ہے کہ کسی بھی موقع کا فائدہ اٹھایا جائے اور جو ناپاک حرکت ہے وہ ایک طرح سے اندام دی جائے اور یہ گھسپیٹھیا اگر بورڈر کے اس پار آ جاتا ہے گھسپیٹ کرنے میں اگر کامیاب ہو جاتا تو پھر بڑی واردات کو انجام دے سکتا تھا بلکل بلکل بخلاہت پاکستان کی صاف طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کشمیر میں سرکشہ جنسی دوارہ کاروائی کی جاری ہی ہے ایل او سی کی بات کریں آئی بی کی بات کریں سکیورٹی فورس کا تمام جو عملہ ہے وہ الٹ موڈ پہ ہے اور کسی بھی پاکستان کی طرف سے کسی بھی چھوٹی جو بھی کوشش کو جو ہے ناکام جاب کیا جارہا ہے اور لگاتار اسی کا نتیجہ جو بیتی رہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری جو بی ایس ایف ہے وہ چوکس ہے اور چپے چپے پہ تینات ہے اور تمام پاکستان کی جتنی بھی کوشش ہیں اس طرح کی کوشش جو کی گسپیٹی گسپیٹ کرانا چاہے ڈرون کے مادیم سے ہاتھیار بیجنا چاہے ڈرگ بیجنا تو اس تمام کوششوں پر بی ایس ایف اس طرح سے چوکس ہے جس کے چلتے پاکستان اس طرح کی ناپاک حرکت نہیں کر پا رہا ہے اور جس طرح سے ہمارے سیوگی شیام سندر بھی لگاتار ہمیں بتا رہے ہیں کہ سامبہ کے اس سیکٹر میں جس طرح سے گسپیٹیوں کو مار گرائے گیا اس کے پاس سے پاکستانی کرنسی بھی برامد ہوئی ہے اب لگاتار جو بڑے آفیسرز ہیں وہ اب پہنچے ہیں اور جو ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اسے لیکن پاکستان کے رنجر سے بھی ایک طرح سے رابطہ کیا جا رہا ہے تو پاکستان کی جو ناپاک حرکت تھی اسے بی ایس ایف نے ایک بار پھر سے وفل کر دیا بہت بہت شکریہ شیام سندر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس پر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے چلی آگے پڑھیں گے ایک اور بڑی خبر جمہو کشمیر میں بارش کا دور جاری ہے بارش کے اور موسم کے اگر بات کریں تو رامبان پنچ بھدروہ میں بارش ہو رہی ہے بارش سے عام جیون پر اثر پڑا ہے تو پچھلے دو دنوں سے لگاتار یوٹی کی اگر ہم بات کریں یعنی جمہو کشمیر کی بات کریں تو پورے یوٹی میں بارش کا دور چل رہا ہے چاہے رامبان پنچ بھدروہ اور اس کے علاوہ بارش رکرک کر ہو رہی ہے حالانکہ یہ بارش رکرک کر ہو رہی ہے لیکن جو ندی نالے ہیں اس میں پانی کا جو ایس طرح ہے وہ ایک طرح سے بڑھ گیا ہے بہاو تیز ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے بار بار اپیل کی جا رہی تھی ایڈمنیسٹیشن کی طرف سے پرشاسن کی طرف سے کہ لوگ ندی نالوں کے کنارے نہ جائیں کیونکہ پہاڑی علاقہ اور پہاڑی علاقوں میں ندی نالوں میں پانی اچانک آ جاتا ہے اور تیز بہاو ہوتا ہے جس کی وجہ سے کئی وارداتیں بھی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کئی حادثے پیش آ جاتے ہیں اور ایسے میں جس طرح سے یہ بارش پچھلے دو دنوں سے ہو رہی ہے کیونکہ دو تاریخ تک یہ الٹ جاری کیا گیا ہے اسی وجہ سے آج اور کل بھی بوسم خراب رہنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اور بارش سے عام جیون پر اثر پڑا ہے اور ہمارے صحیح یوگی منیر حسین ہورہ اس وقت ہمارے ساتھ منیش پنج سے ہمارے صحیح یوگی جڑے ہوئے ہیں اور سعید ہمارے صحیح یوگی بانڈی پورا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے موسم کا حال جانیں گے سب سے پہلے منیش آپ کے پاس آنا چاہیں گے پنج میں پچھلے دنوں دو دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کی لگاتار رکرکر بارش ہو رہی ہے کافی زیادہ جو جن جیون ہے اس پر اثر پڑا تھا آج موسم کے حالات کیسے ہیں پنج میں منیش آج بھی صبح سے رکرکر بارش ہو رہی ہے اور جو پہاڑی لکھیں وہاں پر دند بچھائی ہوئی ہے اور اس سے جو ہے کہ پنج میں جو ندیوں کا جستر بڑھ گیا ہے جو مغل روڑہ سب خرص کرتے کہیں گی جو پیشلے تین دن سے بند تھی مغل روڑ سے ملبہ اٹھانے کا کام بھی پربابیت ہوئا ہے کیونکہ بارش کی چلتے مغل روڑ سے ملبہ نہیں اٹھائے کیونکہ جیسے ہی وہاں پر کام لگایتا ہے تو اوپر سے اور ملبہ آیتا ہے اور اس کے قارن مغل روڑ بھی صاف نہیں ہوئی اور لگاتا ہے جو بارش ہو رہی ہے اس کا کافی جن جیون پربابیت ہو رہا ہے جہاں پر جو تاپمان ہے اس میں بھی بھاری گراؤٹ آئی ہے کیونکہ تھانڈ کا احساس ہو رہا ہے ابھی جون کا مہینہ شروع ہو گیا لیکن یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ نومبر یا دزمبر کا مہینہ ہو جس سے لوگوں کو کافی پرشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر ہم دوسری طرح بات کریں گے اس خراب موسم کی اس خراب موسم سے جو ہے جو نینتن ریکہ کی علاقے ہیں وہاں پر اس دن میں کافی دھند گر رہی ہے جس دھند میں جو اس پار سے گھسپیڑ کی کوششوں میں تیجی رہتی ہے اور یہ جو ایک جو سرکشہ بلوں کے لیے بھی ایک چندہ کا بھی شہ جاتا ہے اور اس کے دیکھتے ہوئے سرکشہ بلوں نے جو ہے سرکشہ بلوں نے بڑھا دی ہے تاکہ جو اس پار سے گھسپیڑ کا پیاس کی جاتے ہیں ان کو روکا جائے اور گھسپیڑیوں کو ایک سفل نہ ہونے دیا جائے لگاتر موسم جو ہے تو بلکل اس موسم سے جن جیون پر ایک طرح سے اثر پڑا ہے جس طرح سے ہمارے سیوگی منیشہ میں بتا رہے ہیں کہ پنچ اور اس کے آس پاس علاقوں میں آج بھی رک رک کر بارش ہو رہی ہے اور اس سے عام لوگوں کی زندگی پر ایک طرح سے اثر پڑا ہے بانڈپورا کا رک کریں گے سعید ہمارے سیوگی بھی ہمارے ساتھ ہو جڑے ہوئے ہیں سعید بانڈپورا اور یا اس کے آس پاس کے علاقوں کے بات کریں تو آج یہاں پر موسم کس طرح کا ہے اس وقت پوری جمعہ کشمیر میں جاری ہے اور بانڈپورا میں بھی لگاتار جو بارشیں ہیں وہ ہو رہی ہے یہاں کے جو اہم ندی نالے ہے اگر ہم جو نالے مدومتی ہے یا کشنگنگا ریور ہے یا جو جیلے ولر ہے اس میں پانی کی سطح بڑھ گئی ہے حدیرہ میں آپ کو یہ بتانا ضرور چاہوں گا کہ یہ جو بارشوں کا سلسلہ ہے اس وقت کسان زیادہ پریشان ہے کیونکہ ان کو دان کی پنیری لگانی تھی وہ نہیں لگا پا رہے ہیں اور جو باغ مالکان ہے ان کو سپریس شیڈول کے مطابق عدیویات کا چھڑکاؤ کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں یہ جو پوری زندگی کی تو سرگرمیاں ہیں وہ موتل ہو کر رہے گئے ان بارشنگ وجہ سے جو بلکل بانڈپورا اور اس کے آس پاس کے علاقوں بارش ہو رہی ہیں گلمرگ اور اس کے آس پاس کیا حالات ہیں تو ہمارے سیوگی مونیر حسین ہررا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مونیر کیا کچھ حالات ہیں گلمرگ یا اس کے آس پاس جہاں پر آپ موجود ہیں موسم کے حالات کیسے ہیں دیکھیں غریرہ جس طرح کل لگاتار کل سے ہی لگاتار بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور گلمرگ کی اگر ہم بات کریں گلمرگ میں بھی بارش ہو رہی ہے میدانی علاقوں میں بھی لگاتار بارش ہو رہی ہے اور گلمرگ کے جو کونگروری آفروٹ ہے آفروٹ کی مقام پہ وہاں حلکی فلکی جو برباری ہے وہ ہو رہی ہے اور سیاد جو ہے وہ لطف لے رہے ہیں مگر جو عام لوگ ہیں انہیں مشکلات درپیش ہیں اور سیاد سے جوڑے جو گلمرگ لوگ ہیں وہ بھی کافی خوش ہے کیونکہ وہ سیاد سے جوڑے ہیں اور زیادہ ساری ٹورسٹ جو ہے وہ اسی موسم کو یعنی مزہ لینے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور حریرہ جو میں آپ کو موسم کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں کہ آج جو مقام موسمیات کی پیشنگ ہوئی ہے انہوں نے بتا ہے کہ آج شام تک جو بارش ہے وہ جاری رہے گی اور کل انہوں نے یہ امکان ظاہر کیا ہے کہ کل موسم میں بہتری آ سکتی ہے اور جو درجہ حرارت کی اگر ہم بات کریں درجہ حرارت میں کافی کمی واقع ہوئی ہے کیونکہ اب جون کا مہینہ ہے اور جون کے مہینے میں قریباً پچیس سے تیز ڈگری سلچیس گرمی ہوتی تھی اور اب کشمیر کے اندر اس بار جو کافی سردی ہے اور لوگ وہی جو سردیوں کے موسم میں فیرن پہننے پر مجبور ہوتے ہیں اور کانگڑیاں اور گرمی کا استعمال کرنے پر مجبور ہے اور اس طرح سردی کی لہر جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے اور ساتھ ہی گزشتہ کئی روزے ہم نے دیکھا ہے جالا باری بھی ہوئی ہے اس موسم میں اور میوہ باغات جو ہے انہیں شدید نقصان پہنچا ہے اس یعنی بارشوں کی وجہ سے اور جالا باری کی وجہ سے اور کل ملا کے جو موسم ہے اور کافی عبرالود ہے بارشوں نتھنے والا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور دیکھیں گے کل جس طرح موسم نے یہ محکمہ موسمیات نے کہا کہ کل موسم سازگار رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے وہ کل دیکھا جائے گا اور تاہم جس طرح سے آپ نے بتایا کہ موسم میں جو اچانک بدلاو آیا ہے اس سے درجہ حرارت میں گراوٹ آئی ہے ٹھنڈ بڑھی ہے لیکن کیا اس موسم کی وجہ سے گلبرگ جو سیعہ آتے ان کی تعداد پر بھی کسی طرح کا اثر پڑا ہے دیکھیں اس میں اثر نہیں پڑھ رہا کیونکہ جو سیعہ جو آتے ہیں وہ زیادہ تر برباری اور اسی موسم جو خوشگوار موسم ایسا موسم ہے سرد موسم ہے تو وہ جب گرم علاقوں سے آتے ہیں ہائی ٹیمپیچر آتے ہیں تو وہ اس کو اچھا انہیں اپنے لئے مانتے ہیں کیونکہ گلمرگ میں جب سوائس ٹورسزز کو ہم دیکھتے ہیں وہ جب انہیں اس موسم کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ وہاں خوش نظر آتے ہیں کیونکہ وہ اس موسم میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں آند لے رہے ہیں کوب لطف لے رہے ہیں تو یعنی ٹورزم کے حوالے سے یہ موسم ٹھیک ہے کیونکہ گلمرگ میں سیاہوں کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو سیاہوں کی تعداد جو ہے اس میں بڑھ ہی جاتی ہے کیونکہ وہ اس موسم کا آند لینے کے لئے پہنچتے ہیں جب کانگڈوریا فرورٹ میں برباری ہوتے ہیں تو اسی موسم میں وہ زیادہ پرفر کرتے ہیں کہ وہ گلمرگ پہنچے پہاڑی اریاز میں پہنچے ان سیاہتی مقامات پہ پہنچے جہاں موسم اس طرح کا موسم رہے یا برباری ہو تو گلمرگ کی بات کریں تو گلمرگ میں جو سیاہ ہے وہ کافی تعداد میں آتے ہیں اور آج بھی کافی تعداد میں جو سیاہ ہے وہ گلمرگ پہنچ رہے ہیں تاکہ اس موسم کا وہ خوب آند لے سکے جی حریرہ تو بلکل منیر آپ نظر بنا رکھی اپنا بھی خیال رکھی اور اب جس طرح سے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کل تک موسم میں ایک طرح سے بہتری دیکھنے کو ملے گی گلمرگ اور اس کے پاس منیر بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے لیکن سیدھے ہم اپنے سیوگی منیش کے پاس چلیں گے جو پنچ کے حالات پر لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منیش پنچ کی اگر ہم بات کریں تو پنچ کے آس پاس جس طرح سے لگاتار بارش ہو رہی ہے ایسے میں جو کھیت کھلیان ہیں جو کسان ہیں جو باغ مالکان ہیں انہیں کافی کیا کچھ ان کا رییکشن ہے کس طرح کا انہیں نقصان ہو رہا ہے اس بارش سے کیونکہ بے موسم کیے بارش ہے ایسے میں کسانوں کا کیا کچھ کہنا ہے اور ہمارے سے یوگی سائر حسین بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بھدروہ سے کیا کچھ بھدروہ میں موسم کی حالات ہیں ان سے جانیں گے سائر بھدروہ میں موسم کی حالات آج کس طرح کی ہیں جکر رہا ہے آج تیسرا دن ہے اور بھدروہ میں آج بھی بارش کا سنسلہ جو اس صبح سے ہی جاری ہے جس سے کافی تھنڈ ہو گئی ہے اور اس سے جو لگتار یہ بارش ہو رہی ہے اس سے عام زندگی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے وہ ہر ایک طبقے چاہے وہ کسان ہو یا عام لوگ ہو ہر ایک اس بارش سے متاثر ہو رہا ہے ساتھ ساتھ آج یہ جون کا مہینہ ہے اور بھدروہ میں جو ہوتے کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے یہاں پہ ہر ایک ایک ایکٹیوٹی نومبر میں پاز ہو جاتی ہے ہر ایک ایکٹیوٹی چاہے وہ ٹریڈیشنل ایکٹیوٹی ہو جب بیساکی ہوتی ہے اس کے بعد جو ساری ایکٹیوٹی ہیں جو ہے وہ ریزیوم ہو جاتے ہیں لیکن پورے اپریل کے بعد بھی آج جون کا مہینہ ہے آج ابھی تک بھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایکٹیوٹی ریزیوم نہیں ہو پائی ہے چاہے وہ ٹریڈیشنل ہی ہے یا ایکٹیوٹی ہے یا ٹوریزم سری لیٹیڈ ایکٹیوٹی ہے ہر ایک میں ایکٹیوٹی میں سمجھو ایک پاز سا لگا ہوا ہے اس بارشیوں کی وجہ سے ساتھی صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ چناو ویلی کا علاقہ ہے پہاڑی علاقہ ہے یہاں پہ ہر سال چناو ویلی میں لگ بک تین لاکھ کے قریب جو ہے وہ بجر بکر وال تبکے جو ہیں وہ پہاڑوں میں آتے ہیں گھاس کی تلاش میں لیکن اس بار جو ہے ان کو بھی اس موسم کی مار جھیلنی پڑ رہی ہے کیونکہ جو بجر بکر وال تبکوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مویشوں کے ساتھ پہاڑوں کی طرح کا رخ تو کر گئے ہیں لیکن وہاں انہیں گھاس بلکل نہیں مل رہی ہے ان کے جانور جو ہے وہ بھوکے مار رہے ہیں جو ان کا کہنا ہے تو باقی ہر ایک ایک ایکٹیوٹی میں پاز لگا ہوا ہے بارش لگا تار جا رہی ہے اور کچھ ندی نالوں میں پانی بھی چڑ رہا ہے اور آگے اب جون کے بعد جو ہے بہت جل جو ہے وہ برسات کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے تو اس سے جو ہے وہ کافی زندگی جو ہے وہ متاثر ہوتی نظر آ رہی ہے اگر یہ بارشوں کا سلسلہ ایسا ہی چلتا رہا تو کافی جو ہے وہ پریشانی ہر ایک طبقے کو جو ہے آگے چل کے اٹھانی پڑے گی بلکل سائر جس طرح سے بے موسم کے بارش ہو رہی ہے ایسے میں لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سیدھے رامبن کا روح کریں گے مارے سیہوگی بلال بالی بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بلال سب سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ٹینل کے پاس ہیں نیشنل ہائیوے فورٹی فور کی اگر بات کریں جنگر جمہو کا جو ہائیوے ہے بہت امپورٹنٹ ہائیوے ہے کیا اس ہائیوے کو آمدورفت کے لیے کھول دیا گیا ہے اور موسم کیسا ہے رامبن کے آس پاس کا دیکھیں ہوریرہ بارشوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے اور آج صبح سے ہی تیز بارشوں کا سلسلہ جاری ہے زلہ رامبن کے اطراب میں تاہم کشائن بات یہ ہے کہ جمہو سے نیشنل ہائیوے ابھی تک ٹرافک کی آمدورفت کے لیے کھولا ہے کل تقریباً پانچ بجے شاند کو شہرہ کو بحال کیا گیا تھا جس کے بعد پہلے تو درماندہ گاڑیوں کو دونوں طرف چلنے کی اجازت دی گی جاکہ نشمیر اور جمہو سے اس کے بعد فریش وکلز جو تھے انہیں بھی چلنے کی اجازت دی گی تھی آج صبح سے ہی ٹرافک جو ہے اس کو کازیبون اور جکھینی سے ریلیز کیا گیا ہے ابھی بارش کے درمیان میں شہرہ تو کھلی ہوئی ہے ٹرافک آمدورف جاری ہے لیکن خطرہ جو ہے برقرار رہتا ہے ہائیوے پہ کیونکہ کہیں بھی مٹ سلائیڈ اور چھوٹنگ سٹون ہو سکتا ہے اس لئے بار بار ہم لوگوں سے گزارش یہی کرتے ہیں اور پولیس اور اتھارٹیز بھی گزارش کرتی ہیں کہ انسیسری ہائیوے پہ ٹرایول کرنے سے گریز کریں ہاں اگر امرجنسی صورتحال ہے تو پھر آپ کا نکلنا نہ گزے رہا آپ نکل سکتے ہیں لیکن اس طرح آپ اوائیڈ کریں کیونکہ شوٹنگ سٹون ہو سکتا ہے مٹ سلائیڈ آ سکتی ہے جس سے آپ کو راستے پہ پریشانی ہوگا سامنا کرنا بڑھ سکتا ہے اس وقت ہم یہاں پنٹھیال ٹنل کے پاس میں کھڑے ہیں آپ میرے پیشے دیکھ پا رہے ہوں گے یہ ایک سپیڑنگ اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ٹنل تھا مازی میں یہی جگہ ہوا کرتی تھی آپ دکھیں گے کہ یہاں سے آگے جو پرانہ ہائیوے ہم آپ کو دکھائیں گے اس پرانے ہائیوے پہ شوٹنگ سٹون بھاری ہوتا تھا ابھی بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طرح شوٹنگ سٹون وہاں ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں ٹریفک کا چلنا محال ہو جاتا تھا لیکن جب سے یہ ٹنل بنا ہے اس کے بعد پنٹھیال کو بائیپاس کرنے کا جو ہے وہ ذریعہ بنا ہے تو یہاں پر آمیشہ پرابلم نہیں ہوتی نہیں تو اس طرح کی بارشے ہو رہے رہا ہمیشہ سہی پنٹھیال کو ڈسٹرپ کرتی تھی اور آج بارش کے تیسرے دن میں اس جگہ پر ٹریفک کا چلنا بہت مشکل ہوتا تھا لیکن اس ٹنل کے بننے سے آپ جو ہے راحت ہے جمعو کشمیر کے لوگوں کو کہ وہ یہاں سے گزر کر منزلیوں کی جانب جا سکتے لیکن ابھی بھی ہمارے پاس کچھ ایسے سٹرچیز ہے جس میں ہم ڈھلواس کی بات کریں ناشری کی بات کریں اور کیفیٹیریا موڑ اور چملواس شیر بی بھی کا مقام ہے جہاں ابھی بھی خطرہ برکرہ ہے لیکن پنٹھیال کا جو یہ ٹنل ہے یہ بن کر تیار ہونے کے بعد اب یہاں پر جو گاڑیاں بائی پاس ہو جاتی ہیں اور اس طرح کے خطرناک شوٹنگ سٹون والے جون سے اتصواریوں کو یا گاڑیوں کو نکلنا نہیں پڑتا ہے جو کہ خوشائن قدم ہے ناشل ہائیوے اتھارٹی آف انڈیا کی جانب سے اس ٹنل کے بانے جانے کے بعد لوگ انہیں رہت کے ساس لی تو ہائیوے کے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ابھی فلحال ہائیوے پر ٹریفک کے اندر جاری ہے لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہے وہ دھلواس کے مقام پر وہاں پر دھیرے دھیرے مٹی کچھ سکنے کا جمسلہ جاری ہے مڈ سلایڈ جسے ہم کہتے ہیں کیچر جو ہے ہائیوے پر آتی ہے پھر اس کو مشینری ہٹاتی ہے اس کے بعد ہی وہاں گاڑیاں سنگل وے میں کروس ہوتی ہے تو یقینی طرح سے وہاں پر پرابلم آ سکتی ہے گاڑیوں کو پسنجرز کو تو اس لیے کوشش کریں کہ سفر آج کے دن میں نہ کریں کل کے بعد جب موسم میں تھوڑی ایمپرومنٹ آنے کی امیریں ہیں جیسے کہ ایمیٹی نے پریڈکٹ کیا ہوا ہے کہ موسم جو ہے دو تاریک کے شام کے بعد ٹھیک ہونے کے اندیشہ ہے تو اس کے بعد ہی آپ اپنا سفر کریں ویسے کہ ہم دیکھر رابطوں کی بات کریں جو جموسرہ نیشل ہائیوے کے ساتھ جوٹی ہے لنک روڈز کی جو رامبر جلے کے اندر ہے وہ لنک روڈز بھی کہیں حال تک متاثر ہے اور بالائے علاقوں میں جو ہے بڑا باری ریپورٹ کی ہے جو اپر سے اپر ریچز ہے جسے ہم پیر پنچال رینج کے اپر ریچز کہتے ہیں بلکل بلال اچھی بات یہ ہے کہ ٹریفک عمد و رفت کے لیے ایک طرح سے کھول دیا گیا ہے اور جس طرح سے پانتھن آپ ٹینل کی بات کر رہے تھے بہت کارامد ہے اور جب بھی موسم خراب ہوتا ہے تو اس ٹینل کی وجہ سے گاڑیوں کو دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے حالانکہ پورے جب مکشمیر کی بات کی جائے تو جس طرح سے ہمارے سیوگی الگ الگ لوکیشن سے ہمارے ساتھ جڑے اور وہ نے بتایا کہ موسم ابھی بھی اکثر جو علاقوں میں اور اکثر جگہوں پر ایک طرح سے خراب ہے لیکن کل تک اس موسم میں بہتری آنے کی امید جتائی جا رہی ہے بہت بہت شکریہ بلال نظر بنا رکھئے سائر آپ کا بھی شکریہ اور سائر آپ کا بھی شکریہ ہمارے ساتھ اس خبر پر جننے کے لیے چلی آگے بڑھیں گے آپ کو بتا دیں کہ سرنگر میں اسکولوں کے اگر ہم بات کریں تو سرنگر میں اسکولوں کے سمیں میں بدلہ ہوا ہے سرکاری نجی اسکولوں کے سمیں میں آج سے بدلہ ہوا ہے آج سے اسکول صبح نو بجے سے کھلے ہیں اور دوپہر دو بجے تک اسکول کھلے رہیں گے کیا گیا ہے کہ اسکول صبح نو بجے کھلے گے اور دوپہر دو بجے تک اسکول کھلے رہیں گے تو آج بچے صبح نو بجے جو چھاتر تھے وہ صبح نو بجے اسکول پہنچے ہیں اور دو بجے تک اسکول میں رہیں گے تو یہ ایک ٹائمنگ میں اسکولی ٹائمنگ میں بدلاؤ کیا گیا ہے اور سب ہی جو نیجی یعنی پرائیویٹ اور سرکاری جو اسکول ہیں سب ہی کو یہ نردیش جانی کیے گئے ہیں تو آپ کو ایک بار اور اپڈیٹ کر دیں کہ سرنگر میں جو اسکولوں کے سمیں میں بدلاؤ کیا گیا ہے سرکاری اور نیجی اسکولوں کے سمیں میں آج سے بدلاؤ ہوا ہے یعنی صبح نو بجے سے اسکول کھلے ہیں اور دوپہر تین بجے تک یہ اسکول کھلے رہیں گے سبہ نو بجے سے شام تین بجے تک یہ اسکول کھلے رہیں گے تو سرنگر میں اسکولوں کے سمیں میں بدلاؤ کیا گیا ہے اور اب یہ سبہ نو سے شام تین چک چلیں گے سرکاری نیجی اسکولوں کے سمیں میں یہ بدلاؤ کیا گیا ہے اور چلیے بارمولہ سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پولیس نے کاروائی کی ہے ڈرگ پیڈلنگ کے خلاف آپریشن چلایا ہے اینڈی پیس ایکٹ کے تحت 144 معاملے درج ہوئے ہیں 2023 کے پہلے پانچ مہینوں میں 217 ڈرگ پیڈلرز گرفتار ہوئے تھے 25 موسٹ وانٹیڈ ڈرگ تسکر گرفتار ہوئے تھے 194 ڈرگ تسکروں پر ڈی پیس ایکٹ کے تحت معاملہ درج ہوا تھا 23 آدھتر ڈرگ پیڈلرز پر ڈی پیس کے تحت معاملہ درج ہوا تھا پولیس نے کروڑوں روپیوں کی کانٹرابینڈ بھی برامت کیے ہیں تو 2023 میں اب تک جو کاروائی ڈرگ تسکروں کے خلاف ہوئی ہے اس پر بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں بارمولہ سے خبر آ رہی ہے جہاں پولیس نے بڑی کاروائی کی ہے ڈرگ پیڈلن کے خلاف جو آپریشن چلایا تھا ڈی پیس ایکٹ کے تحت 144 معاملے درج ہوئے ہیں 2023 کے پہلے پانچ مہینوں کی ہم بات کر رہے ہیں جس میں 217 ڈرگ پیڈلرز گرفتار ہوئے 25 موس وانٹیڈ ڈرگ تسکر گرفتار ہوئے 194 ڈرگ تسکروں پر ڈی پیس ایکٹ کے تحت معاملہ درج کیا گیا 23 آدھتاً ڈرگ پیڈلرز پر ڈی پیس کے تحت معاملے درج ہوئے پولیس نے کروڑوں روپیوں کی کانٹرابینڈ کی بھی ایک طرح سے برامت کی ہے تو ڈرگز کے خلاف اور نشے کے خلاف سال 2023 کے شروعاتی پانچ مہینوں میں جو بڑی کاروائی پولیس کی طرف سے کی گئی ہے ڈرگ پیڈلنگ کے خلاف اور ڈرگ تسکری کے خلاف یہ بڑی کاروائی شروعاتی پانچ مہینوں میں کی گئی ہے اور رسوئی گیس سے جڑی بڑی خبر کومرشل سیلنڈر کے دام گھٹے ہیں 83 روپیے پچاس پیسے 83 روپیے سستا ہوا ہے سیلنڈر گھرے لیو سیلنڈر کے دام میں بدلاو نہیں ہوا ہے تو کومرشل سیلنڈر رسوئی گیس سے جڑی بڑی خبر ہے کومرشل سیلنڈر کے دام 83 روپیے گھٹے ہیں تو 83 روپیے پچاس پیسے سستا ہوا ہے کومرشل سیلنڈر لیکن گھرے لیو سیلنڈر کے داموں میں کوئی بدلاو نہیں ہوا ہے اس وقت کی بڑی خبر گیس سیلنڈر سے جڑی ہوئی کومرشل سیلنڈر کے دام گھٹے ہیں 83 روپیے پچاس پیسے سستا ہوا ہے کومرشل سیلنڈر اس کے علاوہ گھرے لیو سیلنڈر کے دام میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے اور چلیے یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے